چوزری رنجیس سنگھ سے آپ ایک بات پوچھ لیں کہ آپ کو لوگوں نے انڈیپیننٹ جیتایا تھا بھاجپا کے کنڈیڈیٹ کے خلاف ووٹ دی ہیں آپ بھاجپا میں کیوں گئے ہیں آپ سے بڑا لالچی ہے کوئی کس لالچ میں گئے آپ جو کوئی سرکار کے خلاف انڈیپیننٹ جیتا ہے اس کا اگر وہ جا کر کے سرکار کو سمرتھن دیتا ہے اس کا مطلب اس سے بڑا سوارت ہی بیکتی نہیں ہو سکتا چوزری دیولال نے تو کبھی ایسا سوارت کیا ہی نہیں پھر رئی مات چناؤ لڑنے کی میں گاؤں کے پنچایت کا چناؤ بھی لڑا ہوں میں بلوک سمیتھی کا چیرمن ڈبالی کا بھی رہا ہوں میں جلہ پریشت کا وائس چیرمن بھی رہا ہوں اور میں جلہ پریشت کا چیرمن بھی رہا ہوں شہد چوزری رنجیس سنگھ کو راجنیتی جیان نہیں ہے ایک جلہ پریشت کا جو چیرمن ہوتا ہے اس کے نیچے سرسا کے جلہ پریشت کا چیرمن جو بڑے گا اس کے نیچے پانچ ایم ایلے آئیں گے اور وہ پانچ ایم ایلے جلہ پریشت کے میمبر ہوتے ہیں مطلب یہ بہت بڑا پد ہے ڈسٹرک کا جو چیرمن بنتا ہے بورڈ کا ایک جلہ پریشت کا چیرمن جو ہے اس کے نیچے بتیس بھی باغ آتے ہیں الگ الگ ڈپارٹمنٹ سرکار کے بتیس اس کے نیچے کام کرتے ہیں جتنی بڑی جمعباری جلہ پریشت کے چیرمن کی ہے جیسے اوپر مکھے منتری کی ہے اس طرح نیچے چیرمن بھی جمعبار ہے جلہ پریشت کا چیرمن اگر مضبوط آدمی ہو تو پیڑلل سرکار چڑھاتا ہے پیڑلل کام کرتا ہے کسی ادھکاری کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ بینہ جلہ پریشت کے چیرمن سے آدیس لیے بینہ اپنی منمرجی سے کچھ کام کر لیں موسیقی